اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنہا سب سے پہلے میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا اس کی بہت بہت مبارک بات تو ایک اور رمضان گزر گیا ہے کیا ہم نے بطور قوم اور حکمران اسے کچھ سیکھا یا یہ رمضان بھی تقرار الزامات مخالفین کی تزلیل ایک دوسرے کو دبانے اور نفس کی پرستش میں ہی گزر گیا ہے ملک میں اس وقت بھی طاقتور کمزور کو دبانے میں مصروف ہے اس رمضان بھی مخالفین پر کیسز بنتے رہے ہیں جیلوں میں ڈالے جاتے رہے ہیں سیاستدان اپنے فائدے کی خانون سازی میں مصروف رہے ہیں ایک دوسرے پر بے بنیاد الزامات لگاتے رہے ہیں خریدے ہوئے ٹرولز سے ایک دوسرے کی فیملی کو نشانہ بناتے رہے ہیں بڑے بڑے اجلاس صرف اس لیے ہوتے رہے کہ مخالفین کو بدنام کیسے کرنا ہے عدالتوں پر بھی جانب داری کے الزام لگتے رہے ہیں اپوزیشن حکومت کو آئینہ دکھانے کے بجائے شہروانی پہن کر آئینہ دیکھنے کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف رہی ہے بطور قوم بھی ہم نے شاید کچھ نہیں سیکھانا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کو جانتے ہوئے بھی صرف اس لیے پھیل آیا کہ پسند کی سیاسی جماعت کو تو فائدہ ہوگا جو سیاستدان جج صحافی پسند نہیں ہیں اخلاق سے گر کر ان کے لیے بےہودہ میمز بنا کر خوش ہوتے رہے ہیں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے نجی معاملات تک کو سر بازار اچھالا گیا ہے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے نا یہ حال ہو گیا ہے کہ جس ٹکے کا مزاگ بنایا کرتے تھے نا آج وہ ٹکا پاکستانی روپیہ سے بڑا آگے نکل چکا ہے عالمی بینک کے مطابق بنگلدیش کی جی ڈی پی اس سال پانچ آشاریا دو فیصد رہنے کی توقع ہے جبکہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ سفر آشاریا پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے تو آئی ایم ایف جس سے معاہدے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس کے رپورٹ کے مطابق روہ سال مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافے کا امکان ہے اپنے پڑوسی بھارت جس سے ہم ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں نا اس بھارت کی ترقی کی شرعہ بھی چھ فیصد کچھ ہو رہی ہے برامداد تعلیم اور آئی ٹی میں تو بھارت ہم سے آگے نہیں بلکہ بہت آگے نگل گیا ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں کاش ہم صرف بورڈر پر نہیں معیشت میں بھی بھارت کے مقابلے کا جذبہ رکھیں اللہ کرے دعا ہے اللہ سے کہ اگلے رمضان تک ہم بطور قوم اور حکمران خود کو بدلنے ورنہ آزادی کے ستر سال ہوں یا ایک سو ستر وقت کا پیہ نا آگے چلے گا اور ہمارا سفر پیچھے چلتا رہے گا تو اس دعا کے ساتھ آج کے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور خوشیوں کا موقع ہے تو کوشش کریں گے کہ آج اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کی گفتگو کریں جو ماحول کے اوپر ایک عجیب سی سیچویشن تاری ہے اس کو کم کرنے کی آج کے پرگرام سے کوشش کریں میرے ساتھ مائزہ حمید صاحب ہے باکستان مسلم ریگنون کی رانوما ہے سائرہ بانو صاحب ہے غریدہ فاروقی صاحب ہے سینئر انکر پرسن ہے ایک بہت پیاری دوست ہے بہت پیاری انسان ہے یہ تین خواتین میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو عید مبارک بہت بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے مائزہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں عید کی دنوں میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی کیا کر رہی ہوتی ہیں پولٹکس چل رہی ہوتی ہے عید کی دنوں میں یا بالکل پولٹکس کو بند کر کے صرف عید ہے فیملی کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو عید مبارک آپ کو اور ہماری ساری عوام کو لوگوں کو ہمارے حلکے کے لوگوں کو میں اید پہ زیادہ تر اپنے علاقے میں ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کہہ رہی ہیا ہاں سے تو وہاں جاتے ہیں پہ کچھ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں تو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو وہاں ہی بچے ہوتے ہیں وہاں ہی فیملی ہوتی ہے تو تیڈیشن ہے کہ پرانے بزاروں میں جا کے میرا شوک ہے چھوڑیاں مہندی بغیرہ لینا اور بچوں کو بھی ساتھ لے مہدی لگواتی وہ ایک تھپا ہوتا ہے بطور احمی نے یہ آپ کا پہلا ٹنیور ہے آپ کا تعلق اندرونے سندھ سے تو وہاں پر کیا ٹرڈیشن ہوتا ہے کس طرح سے اید کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے دیم بیسی جیسے سے آپ نے گاؤں میں چاہتے ہیں وہاں پر شہدادپور اب تو میرا سسرال ہے اور جب تک امی ابو زندہ تھے تو معائزہ کا اور میرا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے کہ زلہ رحمیر خان سے اور ہماری تحصیل صادقہ باد ہے لیکن اب بہت عرصے سے اید سندھ میں ہی ہوتی ہے تو سیم بیسے ہی وہیں گاؤں میں جاتے ہیں وہی صبح ہے شیر خورمہ اید کے بعد اسی وہ بنتا ہے سیدھا جی اسلام علیکم اور بہت بہت آپ کو اید کی مبارک بات سب سے پہلے تو یہ ماشاءاللہ ایک شاندار اینکر ہیں آپ غیر جانبدار تجزیہکار ہیں آپ کامیاب خاتون ہیں گھر کے کام ہم بھی کرتی ہیں اید کے موقع پر یا چاند رات اور اید پر بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ذرا سیچویشن دیکھ لیں کہ انیلیسز نہ کرنے پڑ جائے آگے یہ اید کو انیلیسز کرتی ہیں تینکیو بری میچ آج آپ نے اید کے انیلیسز کے لیے بلالی آئے آپ یہی تو کام کرواری ہیں ہم سے کہ اید کا انیلیسز لے رہی ہیں کہ اید پہ کیا کرتے ہیں کھانے بنا لیتے ہیں لیکن سب سے پہرے آپ سب کو اسلام علیکم آپ کو مائزہ کو سائرہ صاحبہ کو آپ کے تمام جو بے شمار پاکستان میں پاکستان سے باہر دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت اید مبارک بہت دل سے اید مبارک اور پاکستان اتنی پاکستان کے عوام اتنی مشکلات میں ہیں کہ یہ فیسٹیویٹیز آنا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیر کے لیے اپنی ٹینشن اپنا سٹریس جو ہے وہ ہم ذرا بھولا دیں وہ ذرا خوشیاں انجوائے کر لیں اور ابھی اس سے پہلے آپ لو بات کر رہے تھے پتہ نہیں میری آواز آئی کی نہیں آئی آپ مائزہ سے پوچھ رہی تھی چھپوں کا تو میں نے کہا باہر 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 کرتے ہیں کہ مہندی کے چھپوں کی بات ہو رہی ہے کوئی ووٹ پر چھپتوں مارنے والی بات نہیں ہو رہی ہے میں نے بیج میں انکرپٹ کیا تھا لیکن مائزہ سمجھی رہی تھی مائزہ چل رہی تھی اپنے دن میں چل رہی تھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے میں سپیشلی یہ بات کرتی ہوں کہ آج کی جو پاکستان کے خواتین ہیں وہ کمزور نہیں ہیں وہ مضبوط ہیں ان کا کردار بڑا مضبوط ہے ان کا کام بڑا مضبوط ہے تو آج میں اپنے سیٹس ہیں یہی میسج کنوے کر رہی ہوں کہ آج ہم چار خواتین بیٹھ کے انشاءاللہ آگے ملکی معاملات کو بھی ٹھوڑا ڈسکس کریں گے اید کو بھی ڈسکس کریں گے گھر کی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے آپ بہت مضبوط آپ بہت مضبوط لڑکی ہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ اپنے اوپر اٹیک سپیس کیا ہے so much so I feel so bad and so sad and I'm sorry to say this لیکن آپ نے اپنی بچی کے اوپر بھی چھوٹی سی محاسوم بچی ہے کتنے سال کی بچی ہے آپ کی ماشاءاللہ six years six years اللہ ماشاءاللہ اس کو کئی سو اچھے دہائیاں اور دیکھنے کو نسیب فرمائے اس کے نسیب بہت اچھے کریں پر آپ نے اپنی وہ چھوٹی سی محاسوم بچی کے اوپر مطلب اتنا کچھ برداشت کی ہے آپ ایک مضبوط professional ہیں آپ ایک مضبوط ماں ہیں آپ ایک مضبوط بیوی ہیں آپ ایک سب سے پڑک ایک مضبوط چخصیت ہیں and this is what I admire about you I mean there are so many things that I admire and so many things in Maiza and so many things in Saira وہ ہم نے اپنے اٹیکس پہ اور وہ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہوتی ہے اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میو پر نا یہ بڑا اجام لگتا ہے لفافوں کا اید پہ لفافے ملتے ہیں مجھے بہت لفافے ملتے ہیں بہت سادہ لفافے ملتے ہیں کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں I'm the youngest of the siblings اور باکی کزنز بھائر ہے کہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں سب کی بچے بچے ہو گئے ہیں تو وہ مجھ سے سب بڑے بڑے لگتے ہیں تو وہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی میں ہی عیدی وصول کر رہی ہوتی ہوں تو یس مجھے بہت لفافے ملتے ہیں میں پہنے آپ سے بتا رہتی ہے کہ میری عید بڑے لیوش ہوتی ہے ایک تو اگر جب موڈ ہو خاصتہ پہ جب گھر والوں نے ڈیوٹی لگائی بھی ہو کیونکہ گھر والے زیادہ پر باہر ہوتے ہیں میرے تو عید بخیرہ پہ آنا ہوتا ہے ان کا تو کبھی میری ڈیوٹی لگی ہو چھوٹی عید پہ تو شیر خورمہ میں بہت اچھا بناتی ہوں بہت کمال کا اور میں نے اپنی امی سے سیکھا شیر خورمہ بنانا غریدہ اگر صحافت کے علاوہ آپ کو کچھ اور بننے کا موقع ملتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے کالیگز بھی تو ہیں جو دیگر کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ کیا چوز کریں گے اپنے لیے صحافت کے علاوہ اگر اب مجھے that is one of one of my many passions تو میں کچھ ایسا کرتی کچھ چانوروں کے لیے I mean I would have been working something for the welfare of the animals تو یہ میرا بڑا شوق بھی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کوئی وقت نکال سکتا تو اگر میں صحافی نہ ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ animal welfare کے لیے کر رہی ہوتی کچھ میں نے اپنی organization بنا رکھی ہوتی کوئی shelter home بنا رکھا ہوتا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہوتا جی پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر بنا ہوا ہے تو ہمارا تو دین اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بے زمانوں پر رحم کیا جائے جانوروں پر رحم کیا جائے مائزہ آپ آپ کے والد اور چچا سیاست میں تھے آپ اس وجہ سے سیاست میں آئی ہے یا آپ کا اپنا شوق تھا سیاست پر آنے کا پہلے تو میں اسی وجہ سے آئی تھی پھر آپ کا اپنا شوق بن گیا شوق تو kind of یہ تھا کہ i was 25 تو politics میں آگئی تو پھر انہوں نے میرے فادر جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اگر politically اپنا نام بنانا ہے تو تمہیں ایک political worker کی طرح کام کرنا پڑے گا پھر ساتھ شباز شریف صاحب تھے سی ایم تو وہ تو لوگوں کو جس طرح کام کراتے ہیں on street اور پھر floods بھی آگئے تو ساتھ ساتھ کام کسی کھا تو وہ ان کو as a teacher جس طرح وہ ہم instruct کرتے تھے جس طرح وہ ڈانٹتے تھے ڈر جانا سب بچے نہیں تو وہ اسی mindset سے ابھی تک جا رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرتے ہیں اب پڑتے ہو اسے بھی نہیں ڈانٹتے نہیں ہیں پرائمیسر صاحب سے نہیں وہ ڈانٹتے نہیں ہیں لیکن ایک آپ کے اندر mind میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز perfect نہ ہوئی ٹھیک نہ ہوئی تو ان کو پسند نہیں آئے گی تو وہ چیز mind میں رہے گی تو I got into politics before my شادی ہمارا علاقہ I thought I thought کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ جو ہے اتنا زیادہ acceptance نہیں ہوگی ایک عورت کی سڑکوں پہ آنا politics کرنا street پہ جو ہم strike پہ بھی جاتے ہیں احتجاج پہ بھی جاتے ہیں تو لیکن میں نے یہ ریلائز کیا کہ جب ہم ہم اپنے ساؤتھ پنجاب میں رہی میں آخر میں باہر نکلے تو میں باہر رہی باہر یہ کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمیں انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی اور آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ وہ رسپیکٹ ہمیں اسلام بات لوہر اور احسے علاقوں میں نہیں ملتی جتنی اپنے علاقے میں ملتی اس لیے نہیں ملتی کہ you belong from a certain family یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس لیے ملتی کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں اور وہ آپ کے خاتون ہیں اس وجہ سے بھی رسپیکٹ ہے لوگوں کی مدد کرنا ہینڈز آن کرنا حجب غریدہ ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ صحافت کے علاوہ کچھ اور کریں تو کیا کریں گے اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی نظر میں اگر خان صاحب جواب آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ بباقی سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا پاکستان کے نیشنل ہیرو تھے شاکت خان نامل وغیرہ سیاست میں بلا وجہ ایک قومی ہیرو نے اپنے آپ کو کونٹرو کر دیا سو میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا رہنا چاہیے تھا نمبر ایک سوال جواب ہو گیا مریم نواز کو میں چاہوں گی کہ وہ سیاست میں ہی رہیں سیاست میں ہی سیاست کیونکہ ہمارے پاس خواتین بہت کم ہیں اور leadership positions پہ بہت کم ہیں شایخ سب نہ ہوتے تو میرا سیاست بیورو کھول لینا چاہیے تھا اگر سیاست پہ نہ ہوتے تو مائزہ اگر آپ سیاست دان نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی ساتھ پرالل قویسٹن بھی لیجے آپ شادی سے پہلے ہی آپ پولیٹکس میں تھی تو آپ کی جو شادی ہوئی وہ لف ماریج ہوئی اور پھر ان کا مائز بیورو بیورو ایسے پولیٹیشن دیکھ لیے دو سال میں کون ایسی خامی آپ نے دیکھی جس کی بجائے سے آپ نے توبہ کر لی کہ بھائی پولیٹیشن مرد سے شادی تو نہیں کر سکتی میں دیکھیں میرا experience رہا کہ جو وانڈرنگ آئے نہیں ہوتی مجھے دھیان ہوتا ہے کام پہ نہیں ہوتا زیادہ تو وہ چیز ہے نا ملوز سیریس کام ملوز آپ پارلمنٹ میں کام کرنے آتے نا اس لئے مجھے نہیں مجھے 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 عورتوں کو جو میں دیکھ ہے میں نماز کے ساتھ بھی صاحب اکسا کام کیا کوئی بھی عورت کسی بھی پٹیکلر فیملی سے تو اس کو انوانٹیج ہے ہوتی ہوگی لیکن جتنی سٹرگل عورتوں کو کرنی پڑتی ہے پاکستان میں اور جو آنسلوٹ آتی ہے ماجد کے ساتھ عمران خان صاحب بھی بلو بیلٹ چلے جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے دیتے ان کے بھی چلے جاتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک اگر آپ جریدہ نے کہ وہ کرکٹر رہے ہیں فیلنس آفرس رہے ہیں باہر رہے ہیں انہوں نے عورتوں کو دیکھا ہے وہ کام بھی کرتی ہیں ایک برادر ویجن ہوتا نا ان کو چاہیے تھا کہ اپوننٹس کو بلو بیلٹ نا لے جاتے مطلب ایک سیاسی جو آپ کی اختلافات ہوتے اس پہ لیمٹ کے نیچے جو جانا ہوتا ہے اس میں جو ہے آئی فیل کے عورتیں جو ہیں اس کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے جو آپ کا فالو آر ہوتا ہے وہ بھی اسی پیٹن کو فالو رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہتی ہوں کہ جس بندے نے چیز سٹارٹ کی نا وہ عمران خان تھا کہ انہوں نے ہر جگہ پہ بیلو جلسوں پہ بھی بات کی خواتین کے بارے ماریم صاحبہ کے حضبن مطلب ایسی باتیں کی جسے ان کے فالو تو اب جو ہمارے فالو برز ہیں وہ بھی تو فیل کرتے ہیں کہ ہم کیوں چھپ رہے ہم اپنے لیڈر کے اوپر اس طرح کی باتیں سو جو سٹارٹ لیا گیا جو انیشیئیٹ کیا گیا عمران خان صاحب اس پہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی پلیس کمنٹ کیجئے جو نائنٹیز میں بنظیر صاحبہ کے باتیں کی گئے جس طرح کمنٹ کی گئے وہ بھی غلط تھا وہ بھی نہیں ہونا چاہی میں اس پہ مجھے ریمان کرا دی بہت غلط تھا انہوں نے بہت آن سلوٹ ٹی لیکن ان کو ایک ایڈوانٹیز تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا تھا نہیں تھا میڈیا نہیں تھا اتنا مینٹلی بندہ سٹیبل نہ رہے اگر آپ نے تا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بین رزیر بھٹو صاحبہ آئی پولیٹکس میں تو ان کی پارٹی میں پورا ان کی حیرارکی میں ایک چینج آیا عورتوں کی رسپیکٹ ہوئی تو مریم نواز صاحبہ بھی جب کی آئی پولیٹک میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے مرد حضرات میں بھی بی ای ملین میں کہ عورتوں کو اس طرح ڈیل کرنا ہے اس طرح ہانڈل کرنا اور عورتیں مرد کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ روز میں یہ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں اس پر جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا تو وہ ڈینٹ اس طرح سے نہیں آیا لیکن پھر بھی جس پرسنل ڈینٹ نہیں آیا لیکن جو کیا گیا وہ ایکٹ ہی غلط ہے اس کا تعلق سوشل میڈیا سے نہیں ہے لیکن وہ ایکٹ ہی غلط تھا وہ چاہے نائنٹیز میں کیا جا رہا بلکل غلط غلط ہے اس سوچنے کیا پتہ کوئی خاتون آج پھولیٹکل پارٹ پر ان کو بڑی اچھی بات بڑی نائنٹیز سوچ رہے ہوتے تو شاید آج یہ کوئی خاتون ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ان کی پارٹی میں بھی خاتون بڑی اچھی بات کیا آپ نے سائرہ صاحبہ آج سیاست میں فیشن کا بڑا انصر ہے تو میڈیا میں بھی ہے برینڈ بیگ سینڈرز ڈریس آپ کو ہے شوق ایز نہیں شوق نہیں پہلے میں گفتگو چل رہی تھی اس کا لوں گی کہ آج کے لئے فکرہ بڑا عام ہوا ہے جناب سپیکر مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کہ یہاں پر سیاسری گفتگو ہوگی میں تو سمجھ تھی کہ آپ نے عید کے پروگرام کیلئے پلایا آپ نے سیاسی گفتگو شروع کر دی تو اب یہ سیاست نہیں رہی یہ سب ذات یات کا اور یہ سب چیزیں دیکھ تکلیف ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہے جیسے اب ہی وہی بات ہے کہ میں سیاسی میڈیا نہیں تھا لیکن لوگوں کے ذہنوں میں تو ہے وہ سے نہیں نکالا جا سکتا وہ بہت تکلیف میں تھی اور وہ بہت روئی تھی اور بہت تکلیف ہوئی تھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے مطلب بات یہ ہی ہے بس خاتون سمجھ کے خاتون سمجھ کے اب یہ جو اب ہی آپ نے نکاح والی بات کی اس میں بھی خاتون یہ ٹو رہی ہے جیسے اس سے پہلے بات پارلیمنٹ میں بہت کمپیٹنٹ خواتین ہیں اور میں کہتی ہوں کہ مردوں سے بہت اچھی سیاست دان ہے جب ہم خواتین آتی ہیں تو ایٹیس ہم مطلب میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ ایم ہے اور مطلب ایک ہوتا نا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس آپ اگر ہم لوگ آئے ہیں تو یہ ہم ار لیے ہلوہ تھا یہ پر آنا اور اگر کوئی عوضہ کسی خاتون کو ملتا ہے تو اس کے پیچھے پر یقیناً کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوگا جو آج جو سوزے تک پہنچے ہے اس میں کوئی ایسی ایبیلیٹی نہیں تھی آپ نے باقی برینڈی اس کا پوچھا تھا ایک وقت تھا ایک تھوڑی مطلب پندرہ یا بیس سال پیچھے چلے جائیں تو ایسی چیزوں کا شوق ہوتا تھا برینڈی ڈریس ہو گئے اگزیبیشن وغیرہ ہوتے تھے بیک مرہ لیکن اب 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 مطلب ان چند سالوں میں میں اپنی گاؤں یا ہلکے میں جاتی ہوں تو میرے خیال میں وہاں پر جب ان سے ملتی ہوں تو میں نے اس دن نیا جوڑا نہیں پہنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غربت ہے سندھ کے اندر کہ اس میں آپ ایک دھلے دھلائے سجے سمرے اور بس ایسے لگ رہا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا تو اب جو وہ شوک ہے زہر خاتون ہوں کبھی کبھی دل میں اٹھتا ہیں پھٹ اس کو پسے پش ڈال دیا کہ نہیں اس لئے کہ بس اب وہ ہو گیا ایک انسان کے اپنی پرسنالیٹی ہوتی چیزوں برینڈڈ بغیرہ سے برینڈ بغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا صحیح صحیح غریدہ بہت سے صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ کہا کیا جاتا ہے دیکھا ہم نے سرکاری عوضے لیتے ہیں آپ کو آفر ہوئی ہے کبھی کوئی نہیں الحمدلللہ مجھے آج تک کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہر چیز کو کرنے کا ہر چیز کو کوسٹن کرنے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں آپ جب سیاست میں آرہے ہیں کوئی سیاسی عوضہ لے رہے ہیں تو پارٹی کو بھی یہ ٹوٹلی ان کا آپس کا معاملہ ہے خدا کے ساتھ مجھے باوجود اس کے جو تیریان وائٹ کا معاملہ ہے اس پہ میرا پوائنٹ ویو ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں پر میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات ان کو اگر خلطی کا احساس ہو گیا تھا انہوں نے بعد میں اس کو نکاح کو رینیو بھی کر دیا تو یہ اللہ کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے اس میں کسی اور کو نہیں پڑنا چاہیے آپ اگر آج سیاسی مخالف اس کو پولٹیکلی کیش کروائیں تو یہ پلٹ کے آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے پھر آپ کی خواتین بھی محفوظ نہیں رہیں گی تو اس کو ہمیں پی اور اکروس در بورٹ کنڈیم کرنا چاہیے میں اسے کنڈیم کر دوں بلکل آپ عمران خان کی پر پر سوال کریں گورننس پر سوال کریں دیگر معاملات پر فورن سوال کریں توشہ خانہ پر کریں آپ سکیمز نکالیں آٹا چینی پیٹرول گندو کون توشہ خانہ سے غرید ہے توشہ خانہ سے ویسے آپ نے کچھ لیا ابھی تک میں نے کیا میرا نام دیکھا توشہ خانہ میں آپ نے میرا نام دیکھا ہوتا تو میں آپ خدا خیر کرے خدا خدا خیر میں نے سکیمز پوچھا آپ کچھ مجھے شوق بہت مجھے مجھے پرفیومز اور گاڑیوں شوق اتنی سستی کوئی مل جاتی تو خدا خدا کچھ خدا کچھ خدا اللہ 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 بہت مزی کا مجھے ساتھ غریدہ صاحب مزی کی باتیں اید گفتگو بھی بہترین خواتین یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو مزی کی گفتگو چل رہی آپ دونوں پر ریزرف سیٹس پر آئی بڑی دھواندھار تقریریں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کبھی الیکٹورل پولٹکس میں کامیاب ہو کر کیوں نہیں آئی میں الیکٹورل پولٹکس میں سلی نہیں آئی کہ میں نے سیٹ کے لئے پلائی کیا مجھے کہ آپ ریزرف پر آجائیں تو پھر میں نے خود چاہتی تھی لیکن آپ کو خود ہی ریزرف کے اوپر آگیا تو اس وجہ سے پھر آپ کو موقع ہی نہیں ملتایا میں نے انٹرویو بھی دیا تھا اب آپ ریزرف پر آجائیں تو کسی اور کو ہم سائرہ صاحب آپ بڑے دھیمے لہجے میں آپ بات کرتی ہیں مخالف کی بات بھی بڑی تحمل سے سنتی ہیں اب انفیکٹ ہم اتنی دیر سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا کہیں پر کوئی اعتراض بھی ہے تو بڑا دھیمہ 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 ہوتا ہے لیکن اب یہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہے مطلب وہ بات کی تاثیر ہوتی ہے وہ بڑی اگرسیب ہوتی ہے لیکن ویسے آپ جب بھی شو میں آتی ہیں تو آپ اپنی سخت بات کرتی ہیں لیکن بڑے دھیمے سے انداز میں وہ کتنے سب شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کوئی ایسا نہیں ہے ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھائیں تو تین آپ کی طرف آتی ہیں تو یہ سوچنا چاہئے اب بہت بہت سارے وزراء نے بیانات دیئے اور ان کے بیانات سن کے ہسی آ رہی تھی کیونکہ ان کی بھی زندگی ہمیں پتہ ہے اب یہ اتنا ادم برداشت کا کچھا ہے بڑتا کیوں جا رہا ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت جو سنتے ہوتے تھے رواداری کی اور یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں کہ جیسے ہم اپنے اپنے سسر سے باتیں سنتے ہوتے تھے کہ اس وقت پروفیسر غفور اور پولانا نورانی اور یہ سب ان کی اور اتنے تحمل مزاج اور بردبار انسان وہ تو اب ہے ہی نہیں اب بات کریں گے تو مطلب آپ سچ بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایک ٹری لگا رہتا ہے کہ ادھر سے کوئی آواز نہ آجے تو ابھی دو باتوں پر میں اپریشیٹ کروں گی خاجہ عاصف صاحب نے مجھے جواب نہیں دیا بٹ وہ ہوتے تو وہ ایک تھوڑا سو وہ ہی ہوتا ہے بکوز وہ تو نام رکھ دیتے ہیں تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ وہاں پر آپ بات تو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کا اس طرف ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملہ نہ کر دے کوئی جملہ نہ کر دے خان صاحب کو یا مریم صاحبہ کو بلکہ دونوں کوئی ایک ایک مشورہ اگر آپ نے دینا ہو تو کیا دیں گی خان صاحب مطلب خان صاحب کے میں ہمیشہ سے یہی کہتی آ رہی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جو چار پانچ لوگ ہیں خان صاحب ان کے مشورے پر بلکل بھی کان نہ دھرے اور مریم نواز صاحبہ وہ چار پانچ لوگ کون ہیں چار پانچ لوگ ہیں وہ سب کو پتہ ہیں باقی مریم صاحبہ مریم صاحبہ بہت پیاری ہیں بہت یہ کہ چہرے پہ تھوڑی سی منتقم مزاجی اس کا جو تاثر ہے وہ انہیں آنا چاہیے مطلب ایک بات کرتے ہیں ان کے چہرے پر کچھ آ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ سوشل میڈیا مطلب سب سیاستدانوں کے لئے اس میں وہ بھی ہیں کہ پھلیز اپنے پچھلے بیانات پڑھ کر پھر آئے تاکہ وہ کیا وہ پیچھی کہی بھی بات ابھی کہی بھی بات سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی فیکٹس سارے پتہ کر کے پھر مطلب وہ ہونا چاہیے اچھا غریدہ صاحبہ سارے لوگ ہماری دعا ہے کہ یہ جو پولٹیکل کیاوس ہے نا اس وقت اس کے بغیر یہ سارا عید کے دن گزرے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سال الیکشن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اگر ہوا تو نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی رینکنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ رمضان ہمیشہ سے یہ تاثر ہوتا تھا کہ بڑا ٹھنڈا میٹھا گزرے گا اور بڑا لوکی گزرے گا اور اس میں معاملات ذرا ٹھنڈے ہو جاتے تھے لیکن گزشتہ رمضان دوہزار بائیس کا رمضان اور دوہزار تئیس کا رمضان اتنا ہیپننگ اتنا ہیکٹیک کہ آپ کو سر کھجانے کا آپ کو باقاعدہ عبادت کرنے کا اتنا وقت نہیں ملا جتنا آپ کو ہمیشہ ملا کرتا تھا سپریم کورٹ کے معاملات میں سیاسی معاملات میں اتنے الجے رہے تو عید میرا خیال ہے کہ ایک بریک لینے کا وقت ہے اور سب کے مزاد ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے میٹھے ہو جائیں گے عید میں کچھ میٹھا کھا کھا کے اور جتنی تلخی سوچ میں موجود ہے روئیوں میں موجود ہے میکہ شربت تو مہنگا کرتی ہے کہاں سے مزاز میٹھے ہوں گے صرف میٹھا نہیں ہی وہ سائرہ صاحبہہ کا سگرٹ کے کش اور ٹینشن والا وہ سگرٹ سے مہنگی کر دیتی سانگٹار صاحب نے وہ والا چملہ بھی بڑا مشہور تھا کہ ٹینشن میں بندہ اب دو کش بھی نہ لگائے تو وہ میٹھے پہ بندہ جو ہے اب میٹھا بھی نہ کھائے تو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ الیکشنز آپ کو اس سال عام انتخابات اس سال ہونے چاہیے جب provincial elections ہیں ان کے بارے میں میرا point of view different تھا کہ وہ خلط کیا گیا provincial assemblies پہلے ڈیزولف کر کے اور مل بھر میں election ایک ہی time پہ ہونا چاہیے لیکن اگر 2023 election کا سال ہے اور election نہیں کروائے جاتے تو کرن صاحبہ آپ دیکھیں گی مجھے کہ I would be the biggest opponent of this move کہ 2023 سے election آگے بڑھائے جائیں ابھی تک جتنے بھی میری جتنے بھی politicians سے بات ہوئی ہے especially PMLN تو یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ October میں ہم elections میں جائیں گے but let's see بہت سارے لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں 2023 election کا سال ہے October میں ایسی کون سی change آئے گی پیسے آ جائیں گے غریدہ آپ سے پوچھیں گے بارڈر پہ concert ہوگا سیکیورٹی کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کہ یہ پورے ملک میں ایک ساتھ elections ہو جائیں گے provincial کے بھی مرکز کی وہ ہمیں پھول دیں گے کہ شکریہ آپ لوگوں کے آپ لوگ اپنا آٹا گندم چینی ڈالر سب ہمارے پاس بھیج رہے ہیں ابھی جو حالات ہیں کیا وہ پوچھنا چاہی ہوں کہ تین چار پانچ ماہ بعد وہ سب صدار آ جائے گا ویسے بھی آ جائیں گے سیکیورٹی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے کیا ہوگا مائزہ کیا ہوگا ویسے بارڈر پہ concert ہوگا change ہو جائیں گے بارڈر پہ آپ expect کرنا کہ چار سار وران خان صاحب بارڈر پہ جنگ کرتے رہے ہیں تو اب ایک سار میں شباسری صاحب concert کرتے ہیں ایسا نہیں ہو نہیں نہیں ایسا نہیں الیکشن کی میں ابھی پیسے نہیں ہیں سٹوٹی کے معاملات خراب ہیں پیسے نہیں ہیں یہ نہیں ہے تو میں نے کہا یہ اکٹوبر تک سب صحیح ہو جائیں گے سٹوٹی صحیح ہو جائیں گے اکٹوبر تک معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے مجھے لگ نہیں رہا جو حالات پیدا کیے میں پچھلے چار سال کے بعد ان کو ایک کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں مطلب مجھے حیران ہو لوگوں پہ ریلیسٹکلی سوچ نہیں رہے جب جانوری سے یہ روز ایک فضاء بن رہی تھی کہ آج اسیمبلی ڈیزولونی کل ڈیزولونی ہم کیا سب سوئے ہوئے تھے سیاستدان سوئے ہوئے تھے اس میں عدلیہ بھی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کیا یہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اسیمبلی ڈیزولف کر دی تو آئین میں لکھا ہوئے کہ نوے روز کے الیکشن ہم سے غریب ملکیں وہاں الیکشن ہو رہے ہیں ہم منڈے کے بعد سے پر یہی ڈسکشن کریں گے ابھی آپ مجھے بتائیں آپ کو میوزک پسند ہے بہت گاتی بھی ہے یا صرف سنتی ہیں سب کو لگتا ہے لیکن نہیں میں سنتا ہوں گنگناتی نہیں ہے بہت بری آواز ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ گنگناتی ہوں گے تو اچھا گنگناتی ہے اگر ایسا ہوتا تو میں خود ہی گنگناتی یا آپ کیا سننا پسند کرتی ہیں میوزک میں میوزک میں مطلب عمر کے حساب سے مختلف دور میں مختلف میوزک میں آج کل آج کل کیا پسند کیا جا رہا ہے وہ خواتل لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں پھر وہ خود ہی اندازہ لگا لیں گے اچھا سائرہ میڈم کی ایج یہ ہے نہیں نہیں اچھی جو پویٹری مطلب جو لیرکس ہیں اس کے آپ کے دل کو چھونے والے ہیں سنائے نا کچھ تہتو لفظ بھی ہی سنا دیں غزلے مگارا ایرپورٹ کی طرف جاتی ہوں تو میرا سب سے پہلا سونگ ہوتا ہے وہ میرے دل میرے مصافر ہوا پھر سے حکم صادر آپ دائیہ آپ کو پسند ہے ویسے میوزک پسند ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے چاہاں ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن میں نے یہ کیا کہ اپنے کمرے میں ساارے ٹیمی ہیں بند کیے تاکہ کوئی مجھے بریکنگ نیوز نہ پڑتا چلے جس طرح چلتی ہے جس طرح شور اور ایک دب ایسے جس طرح کیا ہونے والے اور وہ جو ہے سارا کچھ بند اور ٹی وی بند صرف سوشل میڈیا پہ جو بریکنگ نیوز ہوتی میں دیکھتا ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بنا ٹینس ہو جاتا ہے بتائیں کہ اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لئے کچھ سنتی ہیں میں مجھے غسلیں وغیرہ پسند ہیں لیکن بتائیں کیوں آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کے ساتھ ابھی پہلے تو رمضان کی وجہ سے بھی نہیں مل رہا ہوگا رمضان میں تو پھر ناتے لگاؤ تو آج کل جو آتف اسلم کی بھی ہے ایسی جو نئی تھوڑی سی دھونوں کے ساتھ ہیں اس سے آپ کو ایک اچھا رلیف اور ایک سکون ملتا ہے ایسے مجھے لگتا کہ میرے فادر کو بہت پسند تھے غنیدہ آپ کیا کرتی ہیں میرے ہزبن کو سب سے بڑا اتراز اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی کوئی سوچ لیں نا موووی دیکھنے کا تب بھی وہ موبائل پہ کچھ نہ کچھ کوئی کلیپس اور کوئی نہ کچھ چیز چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں تو انہیں سب سے بڑا اتراز ہی ہوتا ہے اس لئے ہمارے گر میں تو یہ موووی والا کونسپٹ ہی نہیں ہے حالانکہ شوق بہت ہے آپ کو ہے مووویز وغیرہ دیکھنے ہیں اگر کبھی اس سرہ کے دن آ جائیں جس میں تھوڑا سا آپ کو موقع مل ہی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کوئی مووی ڈراما یا سانگز وغیرہ نہیں نہیں میں بالکل مجھے بہت شوق ہے مووویز کا موسکر تنک وہ انسانی کیا ہے جس کی یہ حصہ لطافت نہ ہو جس کو موسکر کا شوق نہ ہو جس کو مووویز کا آرٹ کا شوق نہ ہو تو مووویز تو آج کل چونکہ وہ نیٹ فلکس کا دور ہے تو میں نیٹ فلکس پہ دیکھ لیتی ہوں کچھ سیزنز دیکھ لیتی ہوں کچھ مووویز دیکھ لیتی ہوں موسک میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مووڈ کیا سا ہے کبھی آپ کا بہت اب بیت قسم کا موڈ ہے تو میں بڑا جو ینگ موسک ہے آج کل کا جو بیسٹن موسک ہے میں وہ سنتی ہوں بیونسی کو سن لیتی ہوں رہانا کو سن لیتی ہوں ڈریک کو کبھی آپ کا خسلوں کا دل کر رہا ہوتا ہے کبھی آپ کا ساک موسک تو یہ آپ کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے جب میں جم میں ہوتی ہوں ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں بڑا اب بیٹ قسم کا موسک سننا پسند کرتی ہوں جب میں وائند اپ کر رہی ہوتی ہوں چار دن کے پرگرام کے بعد تھرسڈے کی شام میرا یہی کام ہوتا کہ تھرسڈے کی شام کو جب آپ نے وائند اپ کر لیا آپ کو بتا ہے کہ آپ نے چار دن پرگرام کر لیا فائیڈے کو میں نے بیسے کبھی خود گناتی ہیں I'm a bathroom singer please don't even I'm a bathroom singer please don't even ask me مائزہ اور سائرہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں راز کی بات کہ یہ کرن ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں کہ کچھ گا کے سنائیں ان کی اپنی آواز بہت اچھی ہے آپ لوگ سوڈیو میں بیٹھے ہوئے ان سے سنیں میں آپ لوگ کر رہی ہوں اس طرح انٹرٹین نہیں کر سکتی ہم آپ کو انٹرٹین کرنے آپ ہمیں نہیں کر سکتی میں اسی طرح سے رائٹ آفٹر شو آپ کو ضرور انٹرٹین کروں گی Thank you so much for coming بہت شکریہ غریدہ سائرہ صاحبہ مائزہ صاحبہ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں اپنا بہت خیال رکھئے عید بہت اچھی سی منائی ہے اور کوشش کیجئے جو آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں ان کا بہت خیال رکھئے اللہ ہنے کے بعد